مازی میں میرے دل میں آزادی اور روشن خیالی سے لگاؤ کا احساس موجود تھا اور یہ بلکل وہی زمانہ تھا کہ برسغیرہن برطانوی استعمار کے زیر قبضہ تھا میری خواہش تھی کہ میں شاہین کی مانند اپنی سرزمین کے آسمان میں پرواز کرلوں لیکن افسوس کہ پرواز نہیں کر سکتا تھا میں بلکل جنگی قیدی کی طرح تھا بلکل جنگی قیدی کی طرح تھا اس بات پر مجھے غم تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور میرا مقدر یہ تھا کہ میں زیادہ عرصے تک اسی طرح قید میں رہوں تاکہ مشرقی اور مغربی طرز فکر کو درک کر سکوں سامراج اس مقصد کے حصول کے خاطر کہ زیادہ عرصے تک بل سغیر میں رہ سکے مجبور تھا کہ بہت سی رکاوٹوں کو اپنے راستے سے ہٹا دے اور فارسی زبان ان رکاوٹوں میں سے ایک تھی جس کا استعمال لوگ بھی کرتے تھے اور حکومت بھی اس کو بروے کار لاتی تھی یہ زبان صدیوں سے توادل فکر کی زبان تھی اسی لیے یہ استعمالیوں کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھی جو مسلمانوں کی زبان تھی یہاں سب کانٹینٹ میں برہ سغیر ہند میں وہ فارسی تھی اور جب جو مسلمان جو رولرز تھے جو افغانستان سے آئے جس طرح شہاب الدین غوری اور اپنا پھر لوڈیز اور مغلس تو خیر ٹرکس تھے ان کی بھی یہی زبان تھی فارسی جرمنی میں یہ پڑے گویٹے سے اور جرمن لیٹریچر سے بہت متاثر تھے نیچے سے اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ جرمن لیٹریچر جرمن زبان ہی صرف ایک زبان یورپین ہے جس میں ایسٹن تحریک ہے مشرقی تحریک ہے انہوں نے حافظ کا ترجمہ کیا سادگہ کیا اور پھر اس کے علاوہ جرمنی ہی صرف ایک ملک ہے مغربی جس میں مشرق کی روح ہے فارسی کئی صدیوں سے فارسی صدیوں تک یہاں موجود رہی ہے ہندوستان میں برہ سغیر میں پاکستان میں یہاں فارسی صدیوں تک عدب علوم اخلاقیات اور ثقافت کی زبان تھی اٹھارہ سو ستاون اسی میں اسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں مغلوں کی سنگونی کے بعد جب انگریز آہستہ آہستہ بمبئی اور دوسری بندرگاہوں میں آئے اور آرام کے ساتھ دال حکم نے بھی پہنچے تھے غرض یہ کہ ایک سے دو صدیوں تک وہ نئی دہلی پر قبضہ کرنے اور انگریزی کو علاقے کے سکاری زبان قرار دینے میں کامیاب ہو گئے انگلیسی راہ زبان رسمی ہے ان منطقے بے ساتھ ہیں سامراج کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ مقبوضہ علاقوں میں اپنے تسلط کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ مقامی ثقافتوں کی جڑوں کو کھوکلا کر کے اپنی ثقافت ان کی جگہ پر رائج کریں یہاں پر اصل رکاوٹ لوگوں کی زبان تھی انہوں نے مختلف طریقوں سے زبان کو تبدیل کر دیا اور اقبال اس بحث سے بہت خوبی آگاہ تھے اسی لئے انہوں نے اپنی کوششیں دوچندہ کر دیں تاکہ فارسی کا اپنی تخلیقات میں استعمال کریں اور فارسی جو ہے جب انگریز آئے یہاں اور اٹھارہ سو ایٹین ففٹی سیون تک جو لینگویج انگریزوں نے بھی اڈاپٹ کی وہ بھی فارسی ہی تھی کیونکہ کوٹ لینگویج جو تھی وہ فارسی تھی ایک بہت گہرا تعلق تھا اس خطے کا ایران کے ساتھ یا پرشن لینگویج کے ساتھ ہمارے جو اباؤ اجداد تھے ہمارے جو بزرگ تھے ان کی زبان بھی ایکچولی فارسی تھی اس لئے آپ دیکھیں کہ یہاں گلستان بوستان سادی جتنے تمام جو شاعر تھے عظیم شاعر تھے ایران کے ان کو یہاں پڑھایا جاتا تھا اور ہماری جو ینگ جو جنریشن تھی اس کو یہ سبق دیا جاتا تھا عوامی ثقافت کو مکمل طور پر نابود کرنے کے غرض سے برطانوی سامراج نے ایسا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جس پر گامزن ہو کر وہ لوگوں کی زبان تحریری نظام اور ثقافت کو تبدیل کر سکیں اور اس دور میں اقبال کو جو طالب علم تھے معلوم تھا کہ مسئلے کے حل کے لیے پہلے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا پنجار سال در زمان انگلیسی ہاں ہم زبان رسلی فارسی انگریزوں کی حکمرانی کے دور میں بھی پچاس سال تک فارسی سرکاری زبان تھی سکھوں کے محکمے میں بھی فارسی زبان کو استعمال کیا جاتا تھا مہاراشترا اور ٹیپو سلطان کی حکمت کے دور میں فارسی رابطے کی زبان تھی جو برطانوی ہندوستان آئے تھے انہوں نے انگریزی کو سرکاری زبان قرار دے دیا اور اس کے بعد تمام پڑھے لکھے مردوں نے جن کا تعلق کسی بھی قوم اور فرقہ سے تھا فارسی کو چھوڑ دیا تاکہ انگریزی سیکھنے جرمنی سے ان کی بہت زیادہ وابستگی اس وجہ سے تھی کہ وہاں پر ایسٹن مومنٹ تھی یعنی انہوں نے توجہ دی ایسٹن مومنٹ کی طرف شادی اور حافظ کا تعلقہ سب سے پہلے ہوا پھر عمر خیام کا ہوا پھر اور سارے ان شعراء کا ہوا جنہاں رومی کا ہوا اقبال کے نزدیک جو سمیتے تھے کہ اسلامی کلچر کی روح ہے تو اس عطر سے یہ بھی نہیں کہ وہ ویسٹ کے بلکل ہی خلاف تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں خلاف تھے تو امپریلزم کے خلاف تھے لیکن جہاں عدب ان کی کار گزاری تھی اس کی امیشہ انہوں نے ایڈمیر کیا محمد اقبال کی تعلیمی زندگی مشرقی فلسفے سے متعلق ان کے افکار کو رائج کرنے میں گزر گئی انہوں نے مشرقی اور مغربی فکر کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے خاطر ایک اور قدم اٹھایا اقبال تعلیم کے لیے یورپ چلی حضرت علامہ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالے وہ امت مسلم اور خصوصی طور پر مسلمان آنے پاک و ہند کے لیے کافی مشکل اور پورا شوب وقت تھا برے صغیر میں مسلمانوں کی حکومت سیونٹین ففٹی سون میں پلاسی کے میدان سے لے کر ریٹین ففٹی سون کی جنگ ازادی تک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور انگریز ہر طرح سے غلبہ پا چکے تھے اگرچہ چھوٹی ریاستوں میں مسلمان حکمران موجود تھے وہ مکمل طور پر انگریز کے تابع اور محکوم تھے اس طرح عالم اسلام بھی زوال پذیر مرحلے سے گزر رہا تھا اقبال کا خیال ہے کہ پانچ سو سال ہو رہے ہیں کہ عالم اسلام ایک گہری نیند سو رہا ہے اقبال کہتے ہیں کہ عالم اسلام کے سامنے صرف ایک رائے حل ہے وہ رائے حل یہ ہے کہ اسلام کو چاہیے کہ تعمیر نو ایجاد اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کی طرف توجہ دے اور اس ذانی توجہ مرکوز کرے مغربی لورڈ نے وہ جو دھوکہ و فریب اور فن سے مالا مال ہے اہل دین کو وطن کی تعلیم دی وہ مرکز کے خیال میں ہے اور تم نفاق کے در پہ شام اور فلسطین اور عراق کے امتیاز سے در گزر کر دو علامہ کی زندگی میں خلافت ترکی کو مغربی طاقتوں کے ہاتھ شکست نصیب ہوئی اور اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہر طرف مسلمان محکوم و مجبور تھے اور مغربی قوتوں کے تابع یا مداہ تھے اس پلس منظر میں جہاں حضرت علامہ نے اپنی شائری اور کلام کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک نئی روح اور جذبہ پھونکنے کی کوشش کی ان کے اس کے زوال کی وجوہات اور ان کے صدباب کے راستوں کا بھی بخودی اندازہ اور احساس تھا جس کو انہوں نے متدد جگہ اپنی شائری اور تحریروں میں بیان کیا ہے وہ تجویز دیتے ہیں کہ اپنی مٹی سے پیالہ بنانا چاہیے اور اپنے اندر جستجو کرنا چاہیے اور جب تک ہم توقع رکھتے ہیں کہ غیر مسلم ہمارے کاموں کو انجام دیں گے ہمارے حالات اس سے بہتر نہیں ہو سکتے ہندوستان جنو مشرق کا ایک پرانا ملک ہے خود تاریخ کی قدمت کے مساوی قدمت کے ساتھ جس کے باشندے جفاکش اور سابر ہے اس ملک کو سترہویں صدی میں برطانوی استعمار کی آمد کے ساتھ بہت سی تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑا برطانوی پہری فورسز ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں ہندوستانی بندرگاہوں میں داخل ہوئیں تاکہ ہندوستانی سرزمینوں کو خونی جنگوں کے ذریعے جن کو سو سال لگے اپنی نو آبادیات میں تبدیل کریں انگریزوں کو پتا تھا کہ کسی ملک کو استعماری نو آبادیات میں تبدیل کرنا کافی نہیں ہے استعمار اس وقت تکمیل کو پہنچتا ہے جب لوگوں کی ثقافت اور نظریہ مکمل طور پر استعماری طاقت کے زیرے کنٹرول آ جائے اسے لیے استعماری طاقت نے کوشش کی کہ مقامی ثقافت کی جگہ پر اپنی ثقافت کو رائج کرے لہذا نہ صرف انہوں نے اپنے زیرے تسلط لوگوں کو اقتصادی لحاظ سے زنجیروں میں جکر دیا بلکہ اس ملک کے اعتقادی نظام اور تعریف کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا قدیم زمانے کے ماہرین جغرافیا کہتے تھے کہ ہندوستان میں داخل ہونے کا دروازہ دریائے سندھ کے طرف سے کھلتا ہے جس وقت عربوں نے ایران کو کرمانوستان اور مکران کے راستے سے فتح کیا اس علاقے کا نام انہوں نے اسلام کا دروازہ رکھا مکران آج پاکستان میں ہے اسلام کا دروازہ صدیوں تک ہندوستان میں تھا اور یہ علاقہ آج وہی پاکستان ہے صدیوں پہلے انہوں نے دریائے جمنا کو عبور کر لیا اور اس طرح اسلام پھیل گیا آریائی قوم کی ہندوستان آمد نے سرزمین کے اجتماعی نظام ثقافت اور عدب میں اہم کردار ادا کیا مثال کے طور پر سنسکرٹ زبان کی ابتدائی تشکیل کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو ہندوستان کے رسم الخط یا اجتماعی نظام سے عبارت ہے ایران ہندوستان کی پیشرفت کا دور ایران میں اسلام کی آمد کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اور ایرانی مسلمانوں صوفیہ اورفہ اور تاجروں کے دوروں کی وجہ سے عربی ثقافت ہندوستان میں رائج ہو گئی اس کے بعد مسلمان ادھر ادھر مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور وہ نے کچھ مقامات کو اپنی جائے رہائش کے طور پر منتخب کر دیا سدیوں پہلے بھی ایران اور ہندوستان ہمسایہ اور پڑوسی ملک تھے اور سدیوں پہلے دریائے سندھ ان کی مشترکہ سرحت تھی وادی سندھ کا علاقہ اس زمانے میں پنجاب یا لاہور کہلاتا تھا جس کے معنی پانچ پانیوں کے ہیں کیونکہ اس میں پانچ دریائے جاری تھے یہاں وہ جگہ تھی جہاں پانچ دریائے آپس میں ملتے تھے جو دریائے مہران میں مل جاتے تھے داخل ہوتے ہیں اور پھر تو یہ جغرافیائی صورت ہے برزغیر ہند کی محولیات کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ یہاں رہ رہے تھے ہمیشہ مختلف مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتے تھے جیسے مسلمان ہندو اور سکھ اور دسیوں دیگر گروہ تھے یہ لوگ مختلف مذہبی اور نسلی اختلاف کے باوجود ہمیشہ پرامن بقائے باہمی کے جذبے کے ساتھ رہتے تھے اور فارسی زبان کو اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنے والی زبان کے طور پر بروے کار لاتے تھے جب برطانوی استعمال اس ملک میں داخل ہوا تو اپنے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے عوام کی زبان تبدیل کر دی تو فارسی جو ہے اس ہرتے میں آ چکی تھی تو علامہ اکبال نے فارسی کو انتخاب کیا کہ یہ ہمارے اجداد کی زبان ہے اب بھی ہمارے ہاں شیرالی بھی ہیں کرمانی بھی ہیں ترمزی بھی ہیں اور اسفہانی بھی ہیں اب بھی خاندان موجود ہیں جو ان کی اولاد ہیں جو تاتاری حملے کے نتیجے میں جب خارزم پر قبضہ ہوا چنگیز خان کا چھ سو سولہ ہجری میں تو ایران پر توران پر افغانستان پر چنگیز خان کا قبضہ ہوا تو یہ سارے جو مہاجرین تھے یہ ان خطوں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آگئے یہاں پر خاندان غلامہ کی حکومت تھی چھ سو دو میں یہ سلطنت قائم ہوئی تھی جس کی نشانی کتب مینار ہے اس کے بعد آپ دیکھیں علامہ اکبال کے زمانے میں انگریزوں کا دور تھا تو لوگ فارسی اب نہیں بولتے تھے عوام اردو بولتے تھے اور جو خوار تھے جو پڑے لکھے لوگ وہ انگریزی بولنی شروع کر دی انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون میں دلی پر قبضہ کر دیا دلی پر قبضہ کر دیا دلی پر قبضہ کر دیا